یہ اردوز بہت 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 بھی اردوز بہت 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 بھی بہت 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 بھی خوبصورت جیجمئرز دیئے انتائی جرد دلیری اور بے باقی سے یہ فیصلے کی ہیں عمید صاحب کی یہ آزاد پینل کورٹ کے نام سے جو کتاب انہوں نے یہ لکھی ہے یہ ان کی بڑی کنٹیبویشن ہے کہ آزاد کشمیر میں بیشتر قوانین جیسا چیف جیسے صاحب تھوڑی گھر پہلے بات کر رہے تھے کہ پاکستان والے قوانین ہم نافذ کرتے جاتے ہیں ایڈاپٹ کر لیتے ہیں وقت تن فا وقت تن لیکن ایک کمپائل مکمل کمپائل شکل میں یہ قوانین موجود کوئی نہیں تھے کئی کوئی ایڈاپشن کا ایک ورکہ ملتا تھا دوسرا کوئی نہیں تو عمید صاحب نے بہت یہ میند کر کے جو بہت مشکل طلب کام تھا کہ انیس سنتالیس سے لے کے دوزار و چہدر تک جتنے تازیراتی قوانین جو تھے بیلوں کو امیت رامیم آئی عذاب کشمیر اسلامی تازیراتی قوانین نفاذ ایکٹ آیا عدود آڈی نے پہنچ آئے ہمارے جتنے میں سب کو ان کو کٹھا کر کے تو ایک مربوط شکل میں کتابی شکل میں دے دی ہے جو شعبہ قانون سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں بالخصوص عدالتو اور مقلعہ کی ضرورت تھی یہ کتاب ان کی ایک بڑی کارٹیویشن ہے جس کا ایک لمبے حفظے تک لوگ وعدہ کرتے رہے ہیں جسوس قلال مستقی محل صاحب آپ سردارت دلمید صاحب کی شخصیت سے کتنا متاثر ہے اور پاک ہے سمتے ہیں کہ جو انہوں نے پیمن کورٹ کے نام سے یہ بک ترطیب دی ہے یہ کتنا سوربان ثابت ہو سکتی ہے قانونی الخوں میں جسٹس سردار عبدالعبیر خان صاحب بطورے وکیل اور بطورے مندر باہر کونسل حمد اکھے رہے ہیں اور جو انہوں نے بطورے وکیل خدمات کو جاندی ہیں وہ تحریف قیسہ ہیں اور وہ زیادہ ہیں جو ان کی خدمات ہیں وہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی بطورے جائج میں نے ان کو محشہ میں کے بہت مہنتی جاندار اور قابل جائج جوا ہے وہ پایا ہے وہ ایک قابلہ تغیاب شکسید کے مالک جائے ہیں اور انہوں نے کبھی وقت کی پروہ نہیں کی بہت مہنت اور لگن سے کام کرتے رہے ہیں امورن جہج سہبان سرکٹ بنج پر جانے سے ہچکچاک محسوس کرتے ہیں لیکن جسٹس سردار عبدالعبیر خان صاحب کو جہاں بھی ہم نے بیجا ہے انہوں نے خوش دلی سے وہاں گئے ہیں اور وہاں بہت خوش سلوبی سے کام کی ہیں جسٹس سردار عبدالعبیر خان کا میں سمیتا ہوں تھوڑا مختلف ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے ازاد کشمیر میں اپنی تانگاتی کے بیعت جو بہت لادتا جو پرانے کیسز تھے ان کو ڈسپوزل کرنے میں وہ کردار ادا کیا جو اسے پہلے شاید جسی جائج نے نہیں کیا اور اسے لوگوں کی نظر اکرسی ہوئی ہے بلکہ ان کو انصاف کی دام پچھایا اور بروقت ان کو فیصلوں ملے تو جو جو انہوں نے قطاب تحریر کیا اس کا فائدہ بلکہ سوڑی شریف کو تو ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملے